اس سیشن میں ہم فائل کے منیو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اگر آپ نے میری میکسو ورڈ کے فائل کے منیو کی ویڈیوز کو دیکھا ہے تو اس میں جو آپشنز تھے بلکل ویسے ہی یہاں پر آپشنز ہیں لیکن میں کوکلی ایک اوورویو آپ کو دے رہا ہوں اور ایک دو جگو پر جو تھوڑا وہ چینج ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں نمبر ون یہ کہ اگر آپ اپنی پریزیٹیشن پر پاسورڈ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں انفو کی ایڈیا میں جاتے ہیں اور پرٹیکٹ پریزیٹیشن میں آتے ہیں پرٹیکٹ پریزیٹیشن میں انکرپٹ ویڈ پاسورڈ کی ایڈیا پر کلک کرتے ہیں اور اپنی پریزیٹیشن پر جو بھی پاسورڈ آپ دینا چاہتے ہیں let assume کریں کہ میں اس پر ABC پاسورڈ دینا چاہتا ہوں اور میں نے return کیا same password and then ok کر دیا پاسورڈ دینے کے بعد make sure کہ آپ کو اپنی فائل کو save ضرور کرنا ہے سو میں نے اس صورت میں اپنی فائل کو save کیا فائل کو save کرنے کے بعد میں اسے close کر رہا ہوں اور اسی فائل کو میں دوبارہ سے open کر رہا ہوں آپ دیکھیں فائل open ہوتے وقت مجھ سے password مانگ رہا ہے of course wrong password فائل کو open نہیں ہونے دے گا correct password انٹر کروں گا تو یہ فائل میرے پاس open ہو جائے اگر آپ اپنی فائل کے password کو remove کرنا چاہتے ہیں تو again آپ فائل میں جائیں گے اس protect password میں آئیں گے اور یہاں سے encrypt with password کو مٹائیں گے اور again password مٹانے کے بعد make sure کہ آپ کو اپنی فائل کو save کرنا ہے فائل کو ایک دفعہ چاہیں تو close کر لیں اور پھر آپ چاہیں اسے دوبارہ سے open کر کے دیکھ لیں فائل without password آپ کے پاس open ہو جائے گی اگر آپ new presentation چاہتے ہیں تو new پر click کرتے ہیں اور یہاں پر موجود blank presentation یا وہ themes جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں ان میں سے کسی بھی presentation کو open کر سکتے ہیں اور اگر آپ different category کی presentations online Microsoft سے search کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر just اس topic کا نام لکھ سکتے ہیں for example اگر میں education سے relate کوئی website templates ڈھونڈا چاہتا ہوں تو just when in you پر click کیا اور آپ دیکھیں یہاں پر education سے relate بہت سے خوبصورت قسم کے templates میرے پاس موجود ہیں اب اس میں سے جو بھی template آپ کو ٹھیک لگتا ہے just آپ اس کو select کرتے ہیں and then تھوڑی دیر میں like create کے button پر click کرتے ہیں تھوڑی دیر میں اگر internet facility آپ کے پاس available ہے اور اچھی speed آ رہی ہے تو یہ template آپ کے پاس download ہو جائے گا اور آپ ایک نئے theme پر کام کر سکتے ہیں of course یہ ایک theme ہے اور یہ آپ کو suggest کر رہا ہے کہ یہاں پر title اور subtitle ہونا چاہیے لیکن آپ ان چیزوں کو مٹا کر اپنی مرضی سے کچھ نیا add کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس کے suggestion ٹھیک لگتے ہیں تو definitely آپ اسی کو continue بھی کر سکتے ہیں file میں جانے کے بعد open کے option پر جا رہے ہیں open کی ذریعے وہ presentations جو آپ نے پہلے سے hard disk میں save کیوئی ہے کسی بھی drive میں save کیوئی ہے آپ انہیں open کر سکتے ہیں آپ اپنی file کو save کرنا چاہتے ہیں save کے button پر click کر سکتے ہیں save as کی مدد سے آپ اپنی file کو کسی دوسری drive پر کسی دوسری location پر کسی نام سے save کرنا چاہیں تو آپ save as کی مدد دیتے ہیں computer یہاں سے select کرتے ہیں اور let assume کریں کہ آپ اپنی file کو کہاں save کرنا چاہتے ہیں browse پر click کرنے کے بعد آپ اس location کو بتاتے ہیں جہاں آپ اپنی file کو save کرنا چاہتے ہیں file کا نام آپ دیتے ہیں and then save کے button پر click کرتے ہیں آپ کی file save ہو جاتی ہے جب آپ پہلی دفعہ file کو save کرتے ہیں تو definitely آپ کو file کا نام اس کی location تمام چیزیں بتانی پڑتی ہیں لیکن جب آپ second time file کو save کریں گے تو simply آپ کو file کو save ہی کرنا ہے file اسی appropriate location پر اسی نام سے save ہوتی چلی جائے گی then اس کے بعد print out سے relate very important چیزیں دیکھیں اگر آپ powerpoint کی ان slides کی print outs نکالنا چاہتے ہیں اور print کے button پر click کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس 13 number of slides ہیں اور ہر slide ایک full page پر میرے پاس print ہو رہی ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ slide print out جسٹ ایک back up کے طور پر آپ اپنے پاس رکھیں تو میرا suggestion یہ ہے کہ print all slides میں یہاں slides پر آپ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں یا full page slide کی جگہ آپ یہاں پر slide کے layouts hand out کے فارم کے اندر بتا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری each page پر جو ہے وہ six slides آ جائیں تو آپ نے یہاں سے six slides horizontally select کیا آپ دیکھیں total آپ کی جو slides تھیں اب وہ تین page کے اندر اندر cover ہو گئے تو slide one sorry page one page two اور page three کے اندر آپ کا complete data جو ہے وہ fix ہو گیا آپ print out نکال سکتے ہیں کم سے کم جگہ کے اندر زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں again یہ backup کے لیے ہے یا file میں اگر آپ نے اپنے handouts کا print out نکال کر لگانا ہے تو اس purpose میں یہ آپ کی help کرے گا simply آپ کو print کے button پر click کرنا ہے جو کچھ بھی information یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ تمام information آپ کے پاس print آ جائے گی لیکن اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ ایک page پر آپ کے پاس چھے slides آئیں یا suppose آپ کے پاس چار slides آئیں آپ یہ نہیں چاہتے آپ چاہتے کہ ہر page پر ایک ہی slide آئے تو آپ full ہی رہندے تو ہر page پر ایک ہی slide print آئے گی number of 13 pages print آئیں گے اگر آپ تمام slides print نہیں نکالنا چاہتے آپ صرف slide number two اور slide number four print نکالنا چاہتے ہیں تو آپ نے two comma four کر دیا اس کا مطلب ہے separator پہلی slide print ہوگی پھر اس کے بعد دوسری slide slide number two print ہوگی and then slide number four آپ کے پاس print ہوگی اور اگر آپ continuation میں print out چاہتے ہیں تو آپ let's suppose two سے four تک print نکالنا ہے تو آپ دیں گے two dash four تو اس کا مطلب ہے two three four آپ کے پاس prints آئیں گے تو print سے relate جو technique سے وہ آپ یہاں پر apply کریں گے and then finally print کے button پر click کریں گے آپ کی تمام چیزیں print آئیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام presentation آپ کی export ہو جائے pdf کے اندر اور آپ کسی کو email کر سکیں ppt کے اندر نہیں ہے اگر آپ ppt میں اسے email کریں گے تو آپ اس کے پاس سارے rights ہوں گے وہ اس presentation کے اندر جو چاہے changing کر سکتا ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ presentation چاہے لیکن وہ changing نہ کر سکے تو آپ pdf میں سے convert کر دیں ایسا کرنے کے دو طریقے پہلا یہ کہ آپ save as میں جائیں اور browse میں یہاں پر save as type کی جگہ آپ select کر لیں pdf اور location بتا دیں کہاں آپ کو اس exit export کرنا ہے save کے button پر click کر دیں یہ file pdf کے اندر convert ہو رہی ہے سامنے والے آپ کو file کا preview بھی نظر آ رہا ہے اب جب سامنے والے کو آپ email کریں گے تو اس کے پاس یہ picture form میں جائے گی وہ کسی بھی file میں کوئی changing نہیں کر سکے گا slide میں changing نہیں کر سکے گا alt tap for button press کر رہا ہوں اسے میں نے close کر دیا اچھا pdf میں convert کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ file میں جائیں اور export میں آ جائیں اور یہاں پر دیکھیں دیاوی create pdf آپ just اس پر click کریں گے آپ کی file pdf میں convert ہو جائے گی لیکن اگر آپ export پر دیکھیں تو یہاں آپ کو کچھ چیزیں اور بھی مل رہی ہیں مثال کتابہ create ویڈیو پر click کر دیتے ہیں آپ کی یہ جو presentation بنائی ہے آپ نے 13 slides کی وہ presentation ایک ویڈیو فارم کے اندر آپ کے پاس آ سکتی ہے تو اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ جب آپ کسی کو email کریں گے تو actual ویڈیو پر اس کے پاس پی پی ٹی نہیں جا رہی ہوگی بلکہ export ویڈیو جو ہے اس کے پاس جا رہی ہوگی اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ویڈیو نون سٹوپ چلتی رہتی ہے وہ اس میں کوئی pause اور presentation والا کوئی طریقہ نہیں ہوتا آپ کئی پر اس کو use نہیں کر سکتے ایسا presentation ہاں البتہ آپ اس کو دکھار ضرور سکتے ہیں open day کے اندر آپ دکھا دیں یہ سب چیزیں آپ ضرور کر سکتے ہیں تو آپ export کے area سے create from video اور یہاں سے create video کے button پر click کرتے ہیں location آپ بتاتے ہیں کہاں save کرنا ہے and then simply save کے button پر click کرتے ہیں تو یہ rendering کرنا شکر دیتا ہے اس پر time لگتا ہے آپ کے system کی configuration اچھی ہونی چاہیے اور آپ کا hardware اچھا ہونا چاہیے تو یہ quick کام کرے گا ورنہ اس پر time لگ رہا ہوتا ہے آپ dvd بنا سکتے ہیں cd بنا سکتے ہیں یہاں سے اور آپ اگر اپنی file کے type کو change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر different extension support ہے آپ اس کی picture بنا سکتے ہیں آپ اسے ppt کے اندر ہی کسی اور environment میں save کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ppt کے اندر ایک بہت اچھی چیز use ہوتی ہے جسے ہم powerpoint show کہتے ہیں powerpoint show actually without powerpoint open ہوئے آپ کی presentation کو run کا دیتا ہے مثال کے طور پر اگر اس presentation کو میں نے دیکھنا ہے تو لازمی ہے کہ میں جیسے آپ کو دکھا ہوں میں اس presentation کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ presentation میری usb میں ہے اور میں usb کو open کر رہا ہوں اور میں یہاں سے اس presentation کو run کر رہا ہوں اچھا جب یہ presentation run ہو رہی ہے تو powerpoint بھی run ہو رہا ہے without powerpoint یہ presentation run نہیں ہو سکتی پہلے powerpoint کھلے گا پھر یہ presentation کھلے گی کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے powerpoint نہ کھلے direct presentation کھلے تو ایسا کرنے کے لیے دو طریقے یا تو آپ file میں آئیں export میں جائیں change file type میں جائیں اور یہاں سے سے powerpoint show کے اندر save کر دیں ٹھیک ہے اور میں save کا location usb ہی دے دیتا ہوں processing of claim آپ extension دیکھیں save as type کے اندر powerpoint show بن گیا ہے normally آپ اپنی file کو جب save کرتے ہیں تو اس کا extension powerpoint presentation ہوتا ہے لیکن یہاں اس نے کیا کیا ہم نے extension change کے دیا powerpoint show لے لیا اچھا آپ چاہو تو export کے ذریعے بھی یہ کام کر سکتے ہو اور آپ چاہو تو save as میں چلے جاؤ اور browse کے ذریعے location بتا دو کہ مجھے اپنی usb میں powerpoint presentation کی جگہ اسے پی پی ایس میں save کرنا ہے جو کہ ہے powerpoint show and then simply آپ save کے بٹن پر click کر دیں یہ file pps extension میں save ہو رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا میں اسے close کر رہا ہوں powerpoint ہی close کر دیتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر میرے پاس pps extension file آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا comment میرے پاس آ رہا ہے اور میں اس کو double click کر رہا ہوں آپ notice کرے گا کہ یہ بغیر powerpoint کے file open ہو رہی ہے یہ presentation load ہو رہی ہے اور یہی presentation اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ppt نہیں ہے میں click کر کے next slide پہ جا سکتا ہوں اور اگر میں یہاں escape button پرس کروں گا تو یہ end ہو گئی آپ دیکھیں ورنہ normally powerpoint کو جب ہم escape کرتے ہیں یعنی f5 کیا ہوا ہوتا ہے presentation run ہو رہی ہوتی ہے آپ escape کرتے ہو تو آپ again powerpoint environment میں آ جاتے ہو یہاں پر کیا فائدہ ہوا double click کیا آپ کی presentation ایک تو without powerpoint open بھی آپ presentation کو اسی طرح سے دیکھیں گے جیسے آپ normally دیکھتے ہیں slide 1 ہے slide 2 ہے right اور جب آپ نے دیکھ لیا سب کچھ escape button دبا دیا presentation آپ کی directly وہیں پر ہی end ہو گئی تو یہ pps کا ایک زبدست فائدہ ہے آپ اپنی file کو جو ہے وہ save کریں گے pps extension سے